شروع بات کرتے ہیں ریاسی کی خبر سے زلہ ریاسی میں شکھوڑی کے قریب درشتگردوں نے یاتریوں کی ایک بس پر اتوار کو کی گئی فائرنگ کے بعد علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ سرچ آپریشن جاری ہے واضح رہے کہ اس یاتری بس کے ڈرائیور پر درشتگردوں نے گولیاں چلائی تھی جس کے بعد بس گہری کھائی میں جا گئی یہ حملہ ریاسی رجوری شہرہ پر کنڈا علاقے میں ہوا تھا اس واقعے میں بس میں سوار نو افراد کی موت ہو گئی جبکہ تیتیس دیگر زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کا مختلف اسپیتال میں علاج چل رہا ہے نیو دیٹرنگ جے کے ایل ایچ نے بس کا سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کیا تھا اس میں بس کو سرک پر چلتے ہوئے دکھا جا سکتا ہے جس کے بعد درشتگردوں نے اس بس پر حملہ کیا تھا حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور چھپیت بھی درشتگردوں کی تلاش جاری ہے پہلے درائیبر کو ہی لگا ہے پہلے درائیبر کو ہی لگا ہے پہلے درائیبر کو ہی لگا ہے اچھا تو اس کے بعد گاڑی سی تک آئیو سے درائیبر کو لگا ہے اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ بچھار کو آؤ لگ گیا و اندر آئے لیکن گاڑی جو ہے دس و سکت کے بعد میں سب اندر گری ہے میرا نام آئیوز گپتہ ہے ہم اتر پردس کے رہنے والے ہیں میرے ساتھ میری فیملی چار لوگ تھے تو وہ پاپا ہیں اور بھائی یہاں ہیں ممی کو ریفر کیا گیا دوسرے ہسپیٹل میں جیسے کہ ہم لوگ درشتگرد کے سب کو جا رہے تھے تو فائرنگ سٹارٹ ہو گیا تھا آگے سے ساید نے ایک بندہ چلا رہا تھا گولی اور سیدھے ڈرائیبر کو لگا تھا تو وہ اس کی آنسپورٹ ساید درد ہو گئی تھی تو پھر لیف ساید سے بھی دو لوگ فائر کر رہے تھے اتنا دھیان سے نہیں دیکھیں لیکن ساید دو تین لوگ تھے فائرنگ کر رہے تھے لگا تھا فائرنگ ہو رہا تھا پندرہ بیس میں اٹھ لگا تھا اور پھر بس بھی گر گیا تھا خائی میں گر گیا اس کے بعد بھی پانس سے دس میں فائرنگ لگا تھا راجترام برمو اوپس میں ہوں جیزا بھرام بھو گاڑی کے اندر بھی آمپونے جا دیکھا کہ گولی چل رہی ہے پیچھے تھے جو آگے تو دیکھا ہو آگے سایٹے کو پیچھے سایٹے کو نہیں دیکھا ہمارے گاڑیاں کھائی میں چلی گئی ہے ہمارے پارواد تین تھے کیونکہ جو سات میں چودہ لوگ تھے دیکھیں جو یہ ٹیرنس اٹیک ہوا ہے اس کو لے کے ہمارے پاس ابڈیٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ لیڈز ہیں کچھ انپوٹس ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں ہماری آپری اپریشنل ٹیمز تقریبا ابھی تک جو ہم نے بنائی ہیں گیارہ ٹیمز جو ہیں وہ ابھی تک فیلڈ پر کام کر رہی ہیں دو ڈیفرنٹ ٹیکسیز ہیں جن پر کام کر رہی ہیں اور جیسے جیسے ہمارے پاس انپوٹس ہوں گے ویسے ویسے ہم ان کو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پریمچور ہوگا کہنا کہ کتنے لوگ اور کیا لوگ ہمارے پاس کانٹینس انپوٹس آرہے ہیں کانٹینس لیڈز آرہی ہیں اس کی بیس پہ جو بھی انمیسٹیگیشن میں ہمارے ریکوارمنٹ ہے جو بھی ہمیں ڈیٹینشنز یا جو ہمارے ریس کرنی پڑے گی وہ ہم جیسے جیسے ہوں گی فرمولیز ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے وہ اس پر آئی ویٹنسز جو ہے دو کا بتایا جا رہا ہے ہماری جو انیلیسس ہے اور جو ہمیں ابھی تک فوٹرنٹس مل رہے ہیں اس کے حساب سے دو سے تین ریس کا گروپ ہونا چاہیے اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں تین سندگد بندوق داریوں کو دیکھنے کے بعد ٹیمیں لگاتار جو ہوا روانہ ہو رہی ہیں یہ آپ ساب طور پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمیں جو ہوا لگاتار جو ہوا علاقے کو کھنگالنے کی کوشش میں جو ہوا لگاتار کر رہی ہیں اور ابھی جو ہوا ابھی تک 20 کے قریب لوگوں کو ابھی تک ڈیٹین جو ہوا کر لیا گیا ہے یہ ایکسکولیزبلی تصویریں جو ہوا آپ کو نیٹورک ایٹین پر دکھائی جا رہی ہیں یہ جو آپ بیکتی جو آپ ساب طور پر دیکھ سکتے ہیں اسے جو ہوا ابھی ڈیٹین کیا گیا ہے یہ آپ ساب طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسکولیزبلی تصویریں ہیں آخرکار شخص کون ہے یہ اس کے بارے میں ابھی کہہ پانا مشکل ہے لیکن یہ بیکتی جو ہوا گرفتار کر لیا گیا ہے اسے جو ہوا ابھی اپنی گرفت میں جمہو کشمیر پولیس لے جاتی ہوئی جرور دکھائی دے رہی ہے یہ گاڑی ہے اور اس گاڑی میں تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہوا بڑی سب سے بڑی خبر جو ہوا اس سمیں یہی ہے کہ اس بیکتی کو جو ہوا گرفتار کیا ہے یا تنکی ہے یا نہیں اس کی ابھی کوئی پوشتی نہیں ہے لیکن اسے جو ہوا پہاڑی علاقے سے جو ہوا پکڑ کر کے جمہو کشمیر پولیس جو ہوا تھانے کی طرف لے جارہی ہے